تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نسنگ رمی چین نے جو اگست میں دماکہ کیا اس نے پینٹا گون میں آگ لگا دی یہ ایسا دماکہ تھا جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا چین نے اگست کے مہینے میں ایک ایسا میزائل کا تجربہ کیا جو ہیپرسونک میزائل ہے جس کے بار میں امریکہ ابھی تک شش و پنج کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو کس میزائل کے خصوصیات کا کوئی پروف نہیں مل رہا تھا اور وہ پوری طرح کوشش کر رہا تھا کہ معلوم کریں چین نے کیسا میزائل بنایا لیکن کافی دیر کی مہنت کے بعد کچھ علم ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پینٹا گون میں ایک اگامہ برپا ہو گیا کہ چین نے یہ کیا کر دیا ہے ان سب باتوں کی تفصیل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو واہی ناصرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو چین نے اگست 2021 میں ایک اپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا خاص کر کہ امریکہ پریشان تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میزائل کی سپسکرائب کیا اس میزائل کو کن خوبیوں سے لیس کیا گیا ہے نازنگ رمیس میزائل کا نام ڈی ایف سترہ ہے اور خبر کی دستیق چین کے ڈیفینس مسٹر نے کر دی تھی لیکن امریکہ کو شک تھا کہ شاید یہ خبر گلت ہو گی لیکن جب اس کی دستیق ہو گئی تو امریکہ کو ایک پرشانی لاحق ہو گئی اور پینٹاغون کامپنی لگا چین نے جو میزائل بنایا ہے اس کی پہلی اکسوسیات یہ ہے کہ ہوا میں ٹارگٹ کو نشانہ بنانے سے پہلے پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور بہت دیر تک فضاء میں رہ سکتا ہے اور اس کا نشانہ بھی ایسا کمال کا ہے کہ کوئی ٹارگٹ اس کے نشانے سے بچ نہیں سکتا اس میزائل سے امریکہ کی تمام کوفیہ ایجنسیاں بھی حیران ہو گئی ہیں کہ چین نے کس رازداری کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کر لیا اور انہیں کانو کان خبر نہ ہونے دی علاقہ امریکہ کو اپنی سی آئی اے پر بڑا فقر ہے اس کے مقابلے کی کوئی ایجنسی دنیا میں مجود نہیں ہے لیکن چین نے اسے بھی تارے دکھا دیئے اور اسے بھی بے بس رکھا اور اسے ایسی کوئی خبر نہ ملی نازنگ رمی امریکہ کی اس جنسی کو اس وقت پتا چلا جب چین نے اس کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے یہ تجربہ کر لیا ہے سب سے پہلے جس اکبار نے یہ خبر جاری کی تھی اس کا نام فنیلشل ٹائم ہے اس نے خبر میں کہا ہے کہ جین نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے اس میزائل میں اتنی پاور ہے کہ یہ میزائل امریکہ کے تمام میزائلوں کو نکارہ کر سکتا ہے اس ریپورٹ میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا جن کی علم میں تھا کہ یہ تجربہ ہوا ہے اس کی وضاعت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ میزائل ایک ایران کن میزائل ہے جو دنیا کے کسی بھی میزائل کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بھی کہ امریکی سبارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس کیٹیگری کا میزائل ہے امریکہ کے ایک مائرین سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارے علمیں نہیں ہے کہ چین نے یہ کیسا میزائل اور کب بنایا ہے چین نے اس ریپورٹ سے اتفاق کیا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی میزائل کی قصوصیات اس طرح نہیں بتائی تھی صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ہاں ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور کامیاب تجربہ کیا ہے اور یہ ہمارا حق ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اس میں ایک کھلائی جہاز شامل تھا میزائل نہیں اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کھلائی جہاز کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس جہاز کو اس لیے ٹیسٹ کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی جہاز جو کھلا میں بھیجا جائے تو اس کو واپس لانے کے بعد دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے کہ نہیں اس لیے چین نے ایک ایسا کھلائی جہاز بنایا ہے جسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح چین نے میزائل کا روک جہاز کی طرف پھیر دیا لیکن امریکہ یہ بات نہیں مانتا تھا کہ وہ کھلائی جہاز تھا بلکہ امریکہ کے یہ ماننا ہے کہ وہ میزائل تھا نازنگ رمی امریکہ نے بعد میں اس کی تحقیت کی اور کھلائی سٹیشن کی تصویریں منگوائی گئی اور دیکھی گئی تو ان سے پتا چلا کہ وہ کھلائی جہاز نہیں تھا بلکہ ایک میزائل ہی تھا اور وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا بلیسٹک میزائل تھا چین جسے کوئی کھلائی جہاز بتا رہا ہے امریکہ کے دفاعی مارین کہتے ہیں کہ چین کس میزائل کی قصیت یہ ہے کہ اس کو لانچ کرنے کے بعد بھی کھلا میں گنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جب تک اسے چلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو یہ میزائل کھلا میں ایک کھلائی جہاز کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے اور اسے جا کر ہٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اس میزائل کو یہ بھی طاقت حاصل ہے اگر کھلا میں کوئی سیارہ یا تیارہ اس کی راہ میں آ جائے تو اسے بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے اس لئے اس میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین میزائل ہے جو کسی بھی جگہ کسی بھی ٹارگٹ کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے یا یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کو اس میزائل نے دن میں تارے دکھا دیئے ہیں اور امریکی جنسیاں بھی اس میزائل کے نام سے کانپ اٹھی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ پیٹاگون کو بھی ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے کیونکہ ان کے تمام میزائل اور لانچرز اس میزائل کی ضد پر آ گئے ہیں اور چین جب جاہے گا امریکہ کا بھٹکس نکال دے گا امریکہ نے اب تک اپنی حفاظت اور دشمن کے میزائلوں سے بچنے کے لیے چار سو میلین ڈالر کے خراجات کر لیے ہیں اور ایسے ایسے دفاعی نظام بنا لیے ہیں کہ اسے کسی میزائل سے کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اب امریکہ کی یہ ساری سرمایہ کاری چین کے اس میزائل نے کھاک میں ملا دی ہے اور چین کے اس میزائل نے امریکہ کے بولتی بند کر دی ہے اس لیے کہ دفاعی نظام تین اطراف سے کور ہوتا ہے اور اس کی بیک سائیڈ غیر مفوظ ہوتی ہے اور چین اس غیر مفوظ سائیڈ سے عملہ کرنے کے لیے یہ میزائل دیزائن کیا ہے اب امریکہ چین کے کسی بھی حملے سے مفوظ نہیں ہے پیاری دوستو امریکہ کے پاس جتنے بھی دفاعی نظام ہیں چین کی رینج اس میزائل تک نہیں پہنچ سکتی چین نے امریکہ کے تمام سسٹم کو نکارہ کرنے کے لیے یہ میزائل تیار کر لیا ہے امہرین یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس میزائل کو روکنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے اس لیے امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ چین کے ساتھ ٹکر لینی ہے کہ نہیں چین نے اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا کفیہ رکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے علم نہیں ہے یا تاکہ امریکہ پورا زور لگا چکا ہے کہ اس کے بارے میں معلومات اصل کر لے لیکن امریکہ ناکام ہوا ہے اس کو اس کی کوئی معلومات اصل نہیں ہو سکی اگرچہ چین اس مشن کو کفیہ رکھا ہوا تھا لیکن امریکہ کی سیٹلائی تصویر اور کفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹر نے کچھ ہاتھ تک اس میزائل کے بارے میں معلومات اصل کر لی تھی لیکن وہ اتنی ناکافی ہیں کہ امریکہ ان معلومات کی مدد سے کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی سامنے نہیں لاسکتا جو اس میزائل کو روکنے میں مدد کر سکے لیکن پھر بھی جو معلومات امریکہ کو ملی ہے ان سے ہی امریکہ کی ہوا نکل گئی ہے اور اگر مکمل معلومات مل جاتی تو نہ جانے امریکہ کا کیا حشر ہو جاتا لیکن بہرحال چین نے امریکہ کو ایک جٹکہ ضرور دیا ہے کہ میری طرف آنے سے پہلے سو بار سوچنا کہ تمہارے سارے دفاع نظام میرے ایک میزائل کے نشانے پر ہیں اور میں نے اگر یہ میزائل چلا دیا تو پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری یہ اتنا بڑا جٹکہ ہے کہ امریکہ نے سوچ سوچ کر اپنی انگلیاں زکمی کر لی ہیں لیکن چین کس میزائل کے بار میں کھل کر بات کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے کہ چین نے کیا ولا بنائی ہے کہ جو اسے اڈپ کرنے کے لیے برد دول رہی ہے دوسری جانب پورے یورپ کے اندر اس میزائل کے خاص طور پر چرچے ہیں چین نے ایک بہت بڑا میزائل تیار کیا ہے لیکن چین بار بار اس بات پر زور دے رہا ہے کہ یہ کھلائی جہاز تھا جسے ٹیسٹ سے گزارا گیا ہے اور امریکہ اس کو میزائل کی شکل دے رہا ہے پیارے دوستو ایک بات تو پکی ہے کہ امریکہ کو ایک بار چین سے خوف تو آنے ہی لگا ہے اور پیٹاگون میں پریشانی کا سما ہے اور اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ چین نے کیا اکمال کیا ہے کہا جاتا ہے کہ چین نے اس سے پہلے بھی ایک ایسا ٹیسٹ کیا تھا جو 2019 میں کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں امریکہ کو کچھ پتا نہیں تھا اور اب چین نے اس کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جس سے امریکہ کی سٹی گم ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساندائی ہوگی ویڈیو پساندانے کے صورت میں سے لائک کیجئے لیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگیبان